ونڈیو ٹی ٹو انڈی گرگٹ میں نئے کپتانوں کے انٹری وکٹ کیپر بلے باز مہد رزوان ٹیم کی قیادت کریں گے سلمان علی آگا نائب کپتان مکرر نامو کا اعلان چیئرمن پی سی بی محسین نکوی نے کیا کہا ٹیم کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں محمد رزوان اور سلمان علی آگا نے ٹیم کو متحد رکھنے کے عظم کا آیادہ کیا سید وقار حسین کی یہ ریپورٹ دیکھئے قضافی سیڈیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمن پی سی بی محسین نکوی نے محمد رزوان کو وائٹ بال ٹیم کا کپتان اور سلمان علی آگا کو نائب کپتان مکرر کرنے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ بابر آزم نے خود کپتانی چھوڑی پی سی بی سے کسی نے اس سے کوئی نارابطہ کیا تھا کہ آپ نے کیپٹن سے چھوڑنی یا کچھ کرنا اس کا خود اس نے پہلے کوچز سے اور باقی لوگوں سے اپنے مشورہ کیا محسین نکوی کا کہنا تھا کہ فخر زمان کے ٹویٹ اور فٹنس کا ایشو ہے خلالیوں کا ٹویٹ کرنے کی اجازت نہیں ٹویٹ سے بڑھ کر فخر کی فٹنس کا ایشو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سیلیکشن کمیٹی کسی کو نہیں کھلاڑی تو کھلاڑی اٹھ کے اس کے اوپر ٹویٹیں کرنا شروع کر دیں یہ نہ جازت ہے نہ دی جائے گی قومی ٹیم کے کپتان محمد رزوان کا کہنا تھا کہ ٹیم میں کوئی گروپنگ نہیں کپتان بن کر اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھے گے ہیڈ آف سیلیکٹرز آقیب جعوید کا کہنا تھا کہ وائٹ بال کرکٹ میں بھی پاکستان ٹیم بہترین پرفارم کرے گی پاکستان ٹیم دورہ اسٹریلیا میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی